منشیات کے الزام میں گرفتار نون لیگ پنجاب کے صدر رانا سنہ اللہ کو آج چودہ روزہ جوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر لاہور کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا یہاں تباکو کی جاری تھی کہ اے این ایف کی جانب سے رانا سنہ اللہ کے خلاف وہ ثبوت پیش کیے جائیں گے جن کا یکم جولائی سے انتظار ہو رہا ہے لیکن ڈی جی این ایف اور وزیر مملکت برائے نارکوٹیکس کنٹرول شریعہ را فریدی کے دعوے کے باوجود آج بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے بلکہ آج قومی اسمبلی میں وزیر مملکت برائے نارکوٹیکس شریعہ را فریدی کی تقریر نے مزید سوالات اٹھا دی ہیں اس بارے میں بھی آگے چل کر بات ہوگی پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کی عدالتی کاروائی کے دوران این ایف حکام کو دو مرتبہ رانا سنہ اللہ کی گریفتاری کی وجوہات اور شواہیت پر مشتمل اصل فائل پیش کرنے کا کہا گیا جس کی وجہ سے عدالتی کاروائی تقریباً دو گھنٹے تک روکی رہی لیکن این ایف حکام نے مطلوبہ فائل پیش کرنے کے بجائے اس کی فوٹو کاپی پیش کی جسے عدالت نے ریکارڈ کا حصہ نہیں منایا آر لاہور کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے منشیال سمگلنگ کیس میں رانا سنہ اللہ کو پیش کیا گیا سماعت کی آغاز پر رانا سنہ اللہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو بتایا کہ ابھی تک ان کا موقع سرکاری طور پر نہیں لکھا گیا کل ایک ٹیم نے ان سے تفتیش کی لیکن تمام تفصیلات انہیں ابھی تک نہیں دی گئی اور نہ ہی ابھی تک انہیں کوئی ریکارڈ دیا گیا ہے اس موقع پر رانا سنہ اللہ کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موقع کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی تک چالان ہی نہیں پیش کیا گیا ہے ایسی کونسی چیز ہے جو گریفتاری پر مشتمل وجوہات کی فائل کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے رانا سنہ اللہ کو دل کی تکلیف ہے اور ہماری فائل، عدویات، موبائل ان کے پاس ہیں اس موقع پر جو گریفتاری کی وجوہات پر مشتمل فائل نہیں آتی کیس کی سماعت نہیں ہو جس پر این ایف حکام نے فائل کی فوٹو کاپیز پیش کر دی تو عدالت نے کہا کہ اریجنل فائل لائیں جس پر این ایف حکام کا کہنا تھا کہ اریجنل فائل سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے پاس ہے جس پر جو گریفتاری نے کہا کہ وہ جلد پیش کریں اہم بات یہ ہے کہ عدالت کے دو مرتبہ طلب کرنے پر بھی این ایف حکام اصل فائل پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے تقریباً دو گھنٹے تک عدالتی کاروائی رکی رہی اور بعد میں عدالت نے این ایف حکام کو اصل فائل پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے رانہ صلی اللہ کے ریمانڈ میں مزید چودہ دن کی توسی کر دی اب یہ اہم معاملہ ہے کہ رانہ صلی اللہ کی گریفتاری کو سولہ دن ہو گئے ہیں لیکن این ایف حکام ان کے خلاف کوئی ویڈیو یا تصویر پر مشتمل ثبوت ابھی تک نہیں لائے ہیں اور عدالت کے بار بار طلب کرنے پر وہ اصل فائل بھی پیش نہیں کی گئی جس میں گریفتاری کی وجوہات ہیں آسمات کے موقع پر رانہ صلی اللہ نے میلیے سے گفتگو میں کہا کہ این ایف جیسے ادارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا جس کا آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کو نوٹس لینا چاہیے ایک کریڈیبل ادارہ این ایف جو ہے اس کے موہ پر انہیں کالک ملی ہے صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اس کا نوٹس جو ہے وہ آرمی چیف جو ہے کمر جعوید باجوا صاحب کو لینا چاہیے کیونکہ این ایف میں جو ہے وہ آرمی کے سرنگ افیسر جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ حشر کر دی ہے لوگوں نے صرف سیاسی انتقام جو ہے وہ لینے کے لیے ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں ہم آداروں کے خلاف نہیں ہیں ہم اس ملک کے ہر آدارے کی جو ہے وجہت کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے سیاسی انتقام کی خاطر آداروں کو استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے نہ صرف قوم کو جواب لینا چاہیے بلکہ جو لوگ جو ہے وہ آتھارٹی میں ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ اس چیز کو دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ پندرہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے پاس ہے جو ہے وہ نکال کے رانہ سنواللہ کو یکم جولائی کو فیصلہ باس سے لاہور آتے ہوئے اینف نے گرفتار کیا تھا ان پر الزام ہے کہ ان کی گاڑی سے پندرہ کلو ہیروین برامت کی گئی اور ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے خود اپنی گاڑی میں رکھے لیلے رنگ کے اس بیگ کی نشاندہی کی تھی جس میں منشیات تھیں لیکن رانہ سنواللہ اور نون لیگ نے اس الزام کی تعدید کی ہے اور اسے سیاسی انتقام ترار دیا جا رہا ہے آج قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھی نون لیگ کے سینر رہنما خواجہ عاصف نے رانہ سنواللہ کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو مذاب ترار دیا خواجہ عاصف کی تنقید کے جواب میں وزیر ممکت برائے نارکوٹکس کنٹرول شیریہ رافیدی کا کہنا تھا کہ اینف پیشہ برانہ ایدارہ ہے ایف آئی آر میں کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کرتا سننے وہ لوگ جو اینف پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ یا ایف آئی آر ادھر ادھر یا کسی کو پسانے کا کام نہیں کرتے جس نے میرے ملک کی نسلوں کو اس ناسور میں مبتلا کیا اس پر اب کمپرمائز نہیں کرے گی طریقہ انصاف کی حکومت شیریہ رافیدی کے مطابق ایف آئی آر میں کچھ بھی ادھر در نہیں ہیں تمام چیزوں کی ثبوت موجود ہیں لیکن یہ ثبوت آج سولہ دن بعد بھی پیش نہیں کیے گئے دن چیز بات یہ ہے کہ آج شیریہ رافیدی نے خواج عاصب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ رانا صلی اللہ کو ان کے بچوں کی قسم دے کر پوچھیں تو وہ حقیقت سامنے آ جائے گی جب تین ہفتے تک ان کو باقاعدہ فالو کیا گیا فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانا صاحب یہ آپ کا سامان ہے انہیں کہا جی میرا ہے یہ ہم کھول سکتے ہیں ہاں جی کھول لیں جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے آپ دل پر ہکے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے پزن سے اب شیریہ رافیدی صاحب خود بھی قسمیں کھاتے رہے خواجہ صاحب کو بھی قسمیں دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ رانا صلی اللہ سے بھی قسم دے کر یہ باتیں پوچھیں شیریہ رافیدی رانا صلی اللہ کے خلاف میں دعوے پر تائم ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں سب کچھ عدالت میں پیش کیا جائے گا لیکن آج عدالت میں سماعت کے موقع پر ثبوت پیش نہیں کیے گئے اہم بات یہ ہے کہ آج قومی اسمیلی میں خطاب کرتے ہوئے شیریہ رافیدی نے ایک بات پھر کہا کہ رانا صلی اللہ کے خلاف ثبوت موجود ہیں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اس لئے جسمانی ریمان نہیں لیا گیا ساتھ انہوں نے رانا صلی اللہ کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست کے بدائے عدالت میں پیش ہو کر خود کو کلیر کریں میں آپ کو بتاؤں تمام ثبوت موجود ہیں عدالت میں چیز جائے گی اور پھر ایک اور چیز کہا کہ انہوں نے ریمانٹ کیوں نہیں لیا جوڈیشل ریمانٹ کیوں لیا ریمانٹ تب لیتے ہیں سپیکر صاحب جب آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا نہ ہو ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد جوڈیشل پورا پروسس ہے آپ رانا صلی اللہ صاحب سے کہیں کہ عدالت میں پیش ہو اپنے آپ کو کلیر کرو یہ سیاست نہ کریں کہ جو نسلوں کی عزتوں ناموس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے آپ اس کے ساتھ کھنے ہیں رانا صلی اللہ تو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آج بھی پیش ہوئے ہیں زیر حراست ہیں عدالت میں ثبوت نہیں پیش کر جا رہے ہیں چیریا رافیدی کے دعوے کے مطابق رانا صلی اللہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور کے خلاف ثبوت موجود تھے اس لیے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی اب یہ بھی اہم معاملہ ہے کیونکہ آج سمات کے موقع پر رانا صلی اللہ نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز ایک ٹیم نے ان سے تفتیش کی لیکن تمام تفصیلات ابھی تک انہیں نہیں دی گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رانا صلی اللہ کے خلاف تمام ثبوت موجود تھے اور جسمانی ریمانڈ لے کر مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں تھی تو جوڈیشل ریمانڈ کے دوران تفتیش کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے اسی طرح آج شیریہ رافیدی نے کہا کہ رانا صلی اللہ سیاست نہ کریں بلکہ عدالت میں پیش ہو کر خود کو فلیر کریں یہاں سوال ہی اٹھتا ہے کہ رانا صلی اللہ تو گرفتار ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں تو ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ خود مانگ رہے ہیں کہ میرے خلاف ثبوت پیش کر دیں جج صاحب مانگ رہے ہیں ثبوت پیش کر دیں لیکن شیریہ رافیدی قسمیں کھا رہے ہیں قسمیں دے رہے ہیں اور ثبوتوں کی موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر ثبوت سامنے نہیں لارہے ہیں جس سے این ایف کی ساکھ پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ این ایف کا معمول ہے کہ وہ ملزم کی منشیات کے ساتھ تصویر جاری کرتی ہے ہر کیس کے بعد یہ ہوتا ہے چار دن پہلے ہی بارہ جولائی کو این ایف نے پاک بیریہ کے ساتھ میکر کراچی میں کاروائی کرتے ہوئے چھ سو اسی کلو منشیات برامت کی اور برامت ہونے والی منشیات کی ویڈیو جاری کی یہ کاروائی رانہ صلی اللہ کی گرفتاری کے بارہ دن بعد ہوئی لیکن رانہ صلی اللہ کے حوالے سے ایسی کوئی ویڈیو یا تصویر ابھی تک جاری نہیں ہوئی اس پر بات کرتے ہیں رانہ صلی اللہ کے کیس کو کور کرنے والے جیو نیوز کے نمائید عثمان بٹی موجود عثمان بٹی آج آپ موجود تھے عدالت میں کیا معاملہ ہوا ایڈنس کے حوالے سے کیس کی تفصیلات کے حوالے سے کیا ہوا عدالت میں آج جی شازیب آج کیونکہ سیکنڈ پیشی تھی پاکستان مسلمی قنون پنجاب کو جو صدر ہیں رانہ صلی اللہ تو آج جب نوملی پریکٹس ہی ہوتی ہے عدالت کی کہ اگر قانون نفس کرنے والے اداروں کے پاس کسی ملزم کے ثبوت ہوں تو پہلے فائل پیش کی جاتی ہے جج کو کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہیں یا یہ گراؤنٹ آف ایرسٹ ہے تو آج جب رانہ صلی اللہ کو پیش کیا گیا جیوڈیشنل میجسٹریٹ احمد وقاس کی عدالت میں تو پہلے تو جو ان کے وکیل تھے رانہ صلی اللہ کے جعوید آوان ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایویڈیشنل میجسٹریٹ نے پوچھا کہ آپ کوئی فائل لائے ہیں جس میں آپ نے گراؤنڈ آف ایرسٹ اور شواہد بتانے ہوتے ہیں البتہ اس وقت ایویڈیشنل میجسٹریٹ احمد وقاس نے کہا کہ میں ابھی کاروائی ملتوی کرتا ہوں کچھ دیر تک جب تک فائل نہیں آتی البتہ دو گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد انف حکام جب دوبارہ آئے تو انف حکام نے جو فائل دی فائل نوملی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں گراؤنڈ آف ایرسٹ کسی ملزم کی بتائی ہوتی ہے تو جو فائل دی وہ فوٹو کاپیس تھیں تو جس پر جیوڈیشنل میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ ہمیں اریجنل جو ہے فائل دیں ان کا یہ کہنا تھا انف حکام کا کہ وہ جو ایک انویسٹیگیشن جسے سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کہتے ہیں وہ بھی انف کا ہی یونٹ ہے جو کی انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ اریجنل فائل جو ہے وہ ان کے پاس ہے جس پر جیوڈیشنل میجسٹریٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جلدہ جلدہ آپ فائل پروڈیوز کریں تاکہ اس کی کارویش شروع ہو اب وہ نیکسٹ جو انف حکام ہیں وہ فائل کو پروڈیوز کریں گے مگر جو رانہ سنولہ تھے ان کا یہی موقع تھا کہ گزشتہ روز بھی ان سے جیل کے اندر انویسٹیگیشن کی گئی اور جو بھی جیل کے اندر انویسٹیگیشن کی جائے اس کی پرمیشن بھی لینی ہوتی ہے جو کہ رانہ سنولہ کے وکیل نے کہا کہ پرمیشن بھی نہیں لی گئی متعلقہ کورٹ سے اور دوسری بات یہ کہ اینف حکام کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے رانہ سنولہ کو گرفتار کیا فرس جولائی کو کہ ہمارے پر سارے شواہد ہیں جس کی بنا پر ہم نے ایک گرفتار کیا ہے اس لیے جب جوڈیشن مجسٹیل احمد وقاس کی عدالت میں زلہ کے جارے میں پیش کیا گیا تو اینف حکام کے عرض یہ موقع تھا کہ ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن مکمل ہے اس لیے رانہ سنولہ کو جوڈیشن کیا جائے اب اس میں بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر کل انویسٹیگیشن ادارے کیمپ جیل میں اگر کوئی رانہ سنولہ سے انویسٹیگیشن کی ہے تو اینف حکام کی اگر پہلے سی انویسٹیگیشن مکمل تھی تو کل کس چیز کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور وہ چیز اگر ان کا یہ موقع جو وکیل تھے رانہ سنولہ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو متعلقہ کورٹ سے پرمیشن لی گئی البتہ باقی جو آج کاروائی تھی اس میں رانہ سنولہ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں چیف آفارمیسٹاف سے بھی اپیل کرتا ہوں بہت شکریہ 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 کے حوالے سے کہ اینف کی ساکھ کو تاثیر ہو رہی ہے ہم نے آج بھی شیلیہ راپسی صاحب کو بلایا اور اتیسی دفعہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے ہم نے انہیں دعوت دی اور پروگرام میں شرکت ان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے